اور کانپور میں دو جولائی کی رات ہوئی واردات میں گھائل ہوئے بٹھور تھانے کے ایسو کاشکلیندر پرطاپ نے خونی رات کی پوری کہانی بتائی کاشکلیندر پرطاپ کے مطابق چوبے پور کے ایسو ونیتیواری نے فون کر کے بولایا تھا لیکن ریڈ کہاں ڈالنی ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں دی کاشکلیندر پرطاپ نے یہ بھی بتایا کہ حملہور ایسی پوزیشن میں تھے جہاں پولس والے ان کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آٹھ پولس کرمی شہید ہو گئے اور کئی زخمیں بھی ہو گئے باقیہ یہ ہے کہ یہ تقریباً دو تاریخ کی بات ہے دو جولائی کی بات ہے رات کے تقریباً بارہ بجے کے ٹیم پہ میں اور میرا چوکی انشارز آنوب سنگھ جو ہے ہم لوگ اپنے آفیس میں بیٹھ کر کے اسی سے سمند میں بات کر رہے تھے تب ہی کہنا ایسو چوبے پور بنیتیواری کا جو ہے میرے پاس فون آتا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دبست جانی ہے تو میں نے کہاں تو انہوں نے بتائے کہ یہیں آجاؤ تو بتائیں گے سیو بلہور صاحب اور سیو راجپور یہ لوگ بھی وہیں پہ ساسمی ہیں انکاؤنٹر کا کوئی بھی اندازہ نہیں تھا نہ ہی اس طرح کا کوئی اماری پلاننگ تھی کہ ہمیں کسی کا انکاؤنٹر کرنا ہے بس سیمپل سے اتنا تھا کہ ہاں جا رہے ہیں دبست میں لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس کو پکڑنے جا رہے ہیں اگر اس طرح کا کچھ بھی تھوڑا بہت بھی اندازہ ہوتا تو سائد اسٹیتھی کچھ اور ہی ہوتی اس سمائے جب ہم لوگ دبست میں نے پہنچے تھے تو اس میں اجالا تھا لائٹ پڑ رہی تھے اور یہی ایک ہمارے لئے ڈرابیک بھی بن گیا تھا کیونکہ جو لائٹ اسٹریٹ لائٹ پڑا جو جل لہی تھی اس سے چھت پہ کھڑا ہوا بیکتی ہم لوگوں کو ایسلی ایڈنٹیفائی کر پا رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں کیسے آ رہے ہیں کیا ہے یہ سب چیزیں دکھ رہی تھیں لائٹ بعد میں کٹوائی گئی ہے لیکن میڈیا میں پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آ گئی کہ لائٹ پہلے سے کٹی ہوئی تھی ایسا نہیں تھا لائٹ جو ہے وہ بعد میں کٹوائی گئی ہے بلکل بینے تیواری جو ہے ہمارے ساتھی گئے تھے لیکن جب جیسی بھی کروس کر رہے تھے ہم لوگ تو اس سمائے بینے تیواری جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ہم لوگ تو آگے نکل گئے تھے تو فرنٹ پہ ہم ہی تھے اور اس سمائے جو ہے بینے تیواری کہیں یہ دو دور ہو گئے کیسے ہوگا ساتھ گولی چلنے لگی تو اسی میں جو ہے انہوں نے بھی اپنی پوزیسن لی اور اسی سمائے وہ ہم سے آلگ ہوئے ہیں